ناظرین آپ اس خبر سے واقف ہوں گے کہ چند روز پہلے ہی حضرت پل سری نگر میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جس میں ذرائع کے مطابق حسینہ نامی خاتون کو اس کے سسرال والوں نے زندہ جلانے کی کوشش کی اور پھر یہ خاتون اپنے زخموں کی تاب نلا کر ہلاک ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں اسی موضوع پہ گروئنگ کشمیر کی یہ سپیشل رپورٹ گروئنگ کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا ٹھیک آن سے چار دن پہلے حسینہ اکتر جو کی ملفاغ حضرت بلکہ رہنے والی ہے ان کی موت واقعہ ہوئی اور وہ موت بہت ہی زیادہ دردناک تھی اور اس دردناک موت کے ذمہ دار کون تھے اس حوالے سے بھی ہماری بات ہوگی اور اس موت کی جو وجہ ہے اس کی بھی بات ہم یہاں پہ ان کے ریلیٹیو سے کریں گے لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کشمیر کا ایک نظام ہے کہ ہم پہلے دنوں جب بھی کسی کی موت واقعہ ہوتی ہے ہم اس کے لیے بہت روتے ہیں ہم بہت اس کے جو جذبات ان کو سمجھنے لگتے ہیں لیکن جب چار دن ہوتے ہیں جب کسی کی آموات ہوتی ہے جب چارم ہوتا ہے تو ہم دیرے دیرے اس کی جو موت ہے اس کی جو وجوہات ہوتے ہیں دیرے دیرے ہم بولنا شروع کرتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں ہم اس میں متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن آج چوتھے پہ یہاں پہ آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کسی کی موت اگر ہوئی اگر اس کی کوئی بھی وجہ رہی ہو جو ہم آج یہاں پہ دریافت کریں گے ایسا نہ ہو کہ آج چارم ہونے کے بعد جب یہاں سے لوگ اپنے اپنے گھروں پہ جائے تو اس کی موت کہیں گم ہو جائے اس کے موت کے جو ذمہ دار ہے وہ کہیں پہ گائب ہو جائے یہی مقصد ہے آج ہمارا اس جگہ پہ آنے کا اور اس شخص کی جس کی موت واقعہ ہوئی حسینہ اکتر ان کے بھائی میرے ساتھ اس ٹائم پہ یہاں پہ موجود ہے میں کوشش کروں گا کہ ان سے پوری طرح سے اس معاملے کو لے کر بات کی جائے اسلام علیکم اپنا نام مجھے بتائیں مہرہ حسینہ مہرہ حسینہ مجھے بتائیں کہ جس طرح یہ واقعہ انجام ہوا کیونکہ آج چار دن ہو گئے تو کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی پیش رکھت ہو رہی ہے واقعہ یہ ہوا کہ صبح میں ساڑھے ساتھ بجے فون آیا کہ اس طرح مرسل ہوا کی جل گئی پھر ہم نے فالو کیا پھر ہم پہنچ گئے سہورہ پہنچ گئے وہاں پر ہم نے اس کو امرجز میں دیکھا تو وہ پوری جلی ہوئی تھی پھر ہم نے اس سے بات کرنے کی کوش ہے مگر میں اکیلا تھا اس لئے میں اس سے بات میرے کو موقع ہی نہیں ملے اس سے بات کرنے کا ایک بات مجھے ایک بات کرنے کا مجھے مجھے غامل آکے اس نے صرف مجھے یہ کہا کہ میں بچ جاؤ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آکھ ٹھیک ہو پھر ہم نے باڈی دیکھی یہی کہ وہ نائنٹی پرسنٹ جلی ہوئی تھی اس کا شور بھی اس کا ساتھ اس کا شور بھی تھا مگر وہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خود وہ بھی جلا تھا جلا تھا اور اس نے شاید ہمیں بتایا کہ یہ گیس سے جلی تھی مگر وہ گیس بڑھ نہیں تھا وہ کیروسین بڑھ نہیں تو میں جانا چاہتا ہوں کہ جب ان کی موت واقع ہوئے جب وہ لیکن حیات تھی تو ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں اس سے کوئی بات دریافت کرنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ وہ بات کرنے کے حالات میں نہیں تھی لیکن وہ ایکشن سے بتا رہی تھی تو اس کے بارے میں مجھے بتایا اس سے پہلے میں نے اس کو پوچھا وہ ڈاکٹر صاحب ہاں اسے سٹیٹمنٹ لے رہا تھا اور وہاں پر پلیس 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 کا احل کاربیس اس کے ساتھ ہے اس سے پہلے میں نے اس کو پوچھا کہ آپ ٹھیک ہو اس نے بلا ہاں میں نے اس سے پہلے اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بات کرنے کے لائق تھی پھر ہم نے جب سٹیٹن دینے کے لائق تھی پھر ہم پتا نہیں اللہ نے کیا کرم دکھایا کہ پھر میں نے اس سے پوچھا آپ ٹھیک ہو اس نے بلا ہاں ٹھیک ہوں میں نے بلا آپ کو آپ گے سے جل گئی اس نے بلا نہیں 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 مگرر اشاروں سے nämں بلا نہیں میں نے وہاں پھر میں نے اس کو بتایا آپ کے شہر اور آپ کے میں نے ف Stat ہیں کو�دہ کا باستہ آپ جوٹ نہیں بولنا کیونکہ آخرت میں اللہ کے س ישam نے کھڑا ہونا ہے اس لئے آپ جوٹ نہیں بولنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہوں اس لئے یہاں جوٹ بولنا مناسب نہیں میں نے اس کو بلا کے آپ کے شہر اور آپ کے سرسہ نے آپ کو قتل کے بلا ہاں انشارہ سے بلا ہاں پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا گئی ہاں وہ ڈاکٹر کے سٹیٹمنٹ لے رہا تھا پلیز اہرکار اس کے سامنے تھی ان کے سامنے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تو اس سے پہلے کیونکہ جو سٹیٹمنٹ پریس میں آ رہے ہیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئے روز ان کو کسی نہ کسی وجہ سے ان کو تکلیفیں یا عزتیں ہو جو حراسمنٹ ہوتی رہتی تھی تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی کہ بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ہاں ہو رہا تھا بیچ بیچ میں ہو رہا تھا بہت بار ایک دوہ سر پندرہ میں بھی اس کو ہیراسٹ کیا گیا تھا مگر پھر بھی یہ لڑکیا سوچتے رہے کہ اب اس گھر میں میں ہوں اب کیا اگر میں اپنے آپ کو طلاق دلاوں تو دوسرے گھر میں کیسے جاؤ یہ تو ماں ایسا ہی ہے مگر پھر بچے بچائری کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مطلب یہ شرافت کی مطلب جو میں ابھی سہ رہی ہوں کہ یہ آگے میرے لئے کیا انجام لائے گی اس کا اس کو ذرا بھی علم نہیں تھا بچائری کو ہے دو تین بار اس پہ ایسے ظلم ہوتے رہے بہت بار ہم نے اس میں مطلب آپس میں کو کمپرومائز بھی کروایا مگر ہم نے ہمارے دماغ میں یہ تھا ہی نہیں کہ ایسا بھی موقع کبھی آئے گا یا ایسی حرکت یہ لوگ کر سکتے تھے میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان شادی کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سبر جائے ایک نئی دنیا پیدا ہو جائے گی ایک نئی دنیا خڑی ہو جائے گی لیکن اگر ایک انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اب اس زندگی سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اور مجھے اس اپنی زندگی کو ختم ہی کرنا چاہیے تو کس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں جب وہ اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے ایسا کچھ ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھائے گی مگر یہ سراسر یہ ہی انہوں نے کیا ہے کہ کیروسن ان کے اوپر ڈالا ہے اور جلایا ہے پھر یہ جور بھی بولا ہے کہ یہ جیسے جلی ہے جیسے وہ جلتی مکان کہاں بچتا ہے وہاں پہ جلنے کی کوئی بھی نشانی نہیں تھی خالی سیکو ٹارگر بنیا گیا تھا اسی کو جلایا گیا تھا مگر یہ مطلب اس کو ہمارے اندار سے شاید باندھا ہوا تھا پھر اس کے اوپر کیروسن ڈالا تھا کیونکہ اگر وہ اس طرح جلی پوری اس کی بوڈی جیسے مگر اس کا کمبر میں اتنا نشان نہیں تھا وہ آگ نہیں ہی تھی کیونکہ اس کو شاید لٹا کے شاید لٹا کے اس کو جلایا گیا اوپر میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی تو پلیس نے ساتھ میں ہی ساتھ میں ہی کاروائی کی انہوں نے تین سو دو کا ایف آئر بھی لوج کیس حوالے سے تو انویسٹیگیشن بھی ہو رہی تھی تو ابھی جو سٹویشن ہے کیا آپ کے پاس کوئی اس کے بارے میں اطلاع ملی کہ آپ اپنا لے جائے یہاں سے یا اس کی فورنسی رپورٹ ہو رہی ہے ہاں 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 انہوں نے پلیس سوچو صاحب آنے بولا ہے کہ آپ لے جا سکتے اس کی کوپی بھی اور جو ہم نے ان کا سٹیٹ میں لیا ہے اس کی کوپی ہر ایک کی ڈاکٹرز کے جو ڈاکٹرز نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا اس کی کوپی بھی آپ لے جا سکتے ہیں پلیس کی طرف سے اچھا ریسپانس ملا ہے تو میں جانا چاہتا ہوں ملا ہے ان کی طرف سے تو مانا ہے کہ پلیس بلکل کمپلیٹلی سپورٹ کر رہے ہیں ہاں ہاں اب ہم ایڈیٹریشن سے ہی التجا کرتے ہیں کہ ہم انصاف ملنا چاہئے ہمیں ہی نہیں بلکہ اس کی روح کو شان بھی ملنی چاہئے کیونکہ اس کی روح ابھی تڑپ رہی ہوگی انصاف کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو انصاف ملے جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے اور اس میں کون کون ملاوث ہے وہ بھی سامنے آ جائے سر میں دو باتیں آسے جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ینگ ہیں آپ ینگ جنریشن سے دونوں ہیں ہمارے سماز میں پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے یہ بات کہ کوئری پیجے شیرم کریں کوئری پیجے صبر کرن مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس پر کوئریں صبر لوگ کرن آپ کو نہیں لگتا کہ بے شک میں آپ کی بات سے مطمئن میرے بھائی کہ اگر کبھی بھی ایسا کوئی ہو کسی بہن کے ساتھ ہو کسی بیٹی کے ساتھ ہو تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہونی چاہے جو بات ہو وہ سامنے اپنے پیرنس کے سامنے کلیر کریں میرے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسی بات ہو رہی ہے تاکہ اس کو آگے انصاف ملے نہ کہ اس طرف کی سزا ملے اب ہم آپ کی چلان کے وسادت سے بہت سے کشمیر کو ملتے جا کہتا ہے کہ آپ اس معاملے میں ہمیں مدد کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے اور مومنس کلی سٹیشن کو میں ایک آخری بات آپ سے جانا چاہتا ہوں جو کہ میں نے کہا کہ ایک سوال پہلے تھا اور ابھی آخری بات میں جانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ ان کی شادی کی گئی تھی ان کے کیریکٹر کے حوالے سے پریس میں جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں آپ کی طرف سے کہ وہ ایک گیمبلر تھا تو اس حوالے سے مجھے کچھ بتایا پہلے پہلے وہ ٹھیک ہی تھا اسے گارہ میں ٹھیک ہی ہے بعد میں اس نے زمین بیجا ہے ہمیں یہ بھی آف آ رہے جائے کہ کوئی کچھ میں اور آپ کی بہن نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے ایک بات یہ ہے میرے بھائی کہ سٹارٹنگ میں جب یہ رشتہ ہوا تو ہم کو بتایا گیا کہ وہ گورمت جاب کرتا ہے اس کے بعد دو تین مہینے کے بعد ہم نے سنا کہ اس کو گورمت جاب سے نکالا گیا ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے جب گورمت جاب کرتا ہوں اس کو ایسی ہی نکال سکتے ہیں یہ تو impossible ہے میڈی ایٹر تھا میڈی ایٹر سے آپ کے بارے میں یہ انفرمیشن آئی تھی ہاں میڈی ایٹر نے یہ انفرمیشن آئی تھی ہاں یہ بات صحیح اس کے بعد ہم نے سنا کہ اس نے زمین بیجی گاری لائی وہ گاری چلاتا ہے نہیں زمین اس کے بعد بیجی ہاں زمین اس کے بعد بیجی پھر وہ غلط کاموں میں گز گیا تو ہماری بہن اس کو اس لئے روک رہی تھی سمجھاتی رہی تھی وہ آپ نے حق کے لئے لڑ رہی تھی کیمکہ اس کا تین سال کا بچہ تھا اس کے بارے میں اور ایک ون مور تنگ شیز تھری منٹس پرائیگنٹ جب اس کو جلایا گیا آپ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے کشمیر بھائی کیا ہو کیا رہا ہے ہمیں انتجا کر رہے ہیں اس کو آپ کی چینل کے وسائل سے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے میرے بھائی ہم اسلامی قانون کے تحت اس کو سڑک پہ ہی جلاتے جیسے اس نے ہماری بہن کو سزا جلایا ہم اس کو ویسی سزا دیتے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ذہن میں رہے اگر ہم ایسا سٹپ اٹھائیں گے کل متہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوں ناظرین بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی معصوم کی جان چلی جاتی ہے اور اس اتنے خراب حالات میں کسی کی جان چلی جاتی ہے اور جب ہم اس واقعے کو خرودنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی تھوڑی بہت اور گہرائی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہ پہلو نظر آتے ہیں جو ہمیشہ سے اندیکھے کیا جاتے ہیں میری یہ عرض ہے آپ سب سے کہ جب بھی آپ اپنی بیٹی کی کہیں سے شادی کریں جو آپ کو جو میڈیئٹر ہوتا ہے جو وہ آپ کو انفرمیشن دیتا ہے مہربانی کر کے اپنی بیٹی جب آپ کسی جگہ بھیج رہے ہیں تو اس گھر میں جا کے آپ اپنی طرف سے تفتیش کریں آپ اپنی طرف سے تحقیق کریں کہ یہ ایک میڈیئٹر جو آپ تک انفرمیشن پہنچا رہا ہے کیا یہ واقعہ صحیح بات ہے یا نہیں اگر اس وقت اس میڈیئٹر نے صحیح بات کہی ہوتی تو شاید آج حسینہ زندہ ہوتی اور حسینہ کے ساتھ جو اس کے پیٹ میں تین مہینے کا بچہ تھا وہ بھی زندہ ہوتا یہ قتل یہ موت یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک لڑکی کا نہیں ہے یہ ہمارے پورے سماج کا ہے کیونکہ اگر ایک بیٹی نہ صرف اپنے ایک گھر کی زینت ہوتی ہے بلکہ وہ اس علاقے کی اس محلے کی اس گاؤں کی یعنی کہ ہمارے کشمیر کی زینت ہوتی ہے اور اگر ایک کشمیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیے یہ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں اور کہیں اور ایک حسینہ ہے جس کے ساتھ اس طرح کی جو واقعات ہے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور میں اپنی طرف سے آپ سے پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اس طرح کے ماحول یا اس طرح کی کہیں بھی آپ کو کوئی انفرمیشن ملتی ہے آپ براہ راست پولیس کو کال کریں ان کے رشتداروں کو اطلاع کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچی اپنے گھر والوں کو نہ بتا پائے لیکن آپ ایک اچھے انسان ہونے کے ناتے اس کے گھر والوں کو اطلاع کریں تاکہ اس بچی کی جو زندگی ہے وہ بچ جائے آپ دیکھیں کہ یہ ہے حسینہ کا بچہ میں اپنے کیمرمند سے کوشش کروں گا کہ میں یہ دیکھیں اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے یہ دیکھ لی چکے یہ تین سال کا بچہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں جو پرسوں تک زندہ تھی اس کو دودھ پلاتی تھی اس کو پالتی تھی پوستی تھی نہاتی آج وہ کہی ہے ہی نہیں ایک وقت آئے گا یہ بچہ اس سماج سے اس سماج میں رہنے والی لوگوں سے ہر ایک سے سوال کرے گا آخر میری ماں کا کیا کسور تھا آخر اس نے اپنی جان کیوں دی آخر اس کی موت اتنی درخمدہ کیوں ہوئی اور اس وقت ہر ایک یہاں کے رہنے والے کو اس چھوٹے سے بچے کو جواب دینا پڑے گا ابھی بھی وقت ہے اگر ہم اپنے سماج کو بدلنا شروع کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم آگے اور نہ دیکھیں گے کیامرامین آر ایف ڈار کے ساتھ میں میر مر گروہنگ کشمید دن بر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف موسیقی